اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ سے دعا ہے بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں یہ آج میں اپنا سوفا کم بیٹ جو ہے اس کو کلین کر رہی ہوں کافی زیادہ گندہ ہو چکا تھا پورا ونٹر یہ ہے یوز ہوتا رہا ہے اور اس کے علاوہ پہلے سے بھی مطلب پچھلی گھرمیوں میں بھی یوز ہوا ہے تو اب یہ کافی زیادہ ڈرٹی ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو کلین کر کے دیکھتی ہوں کہ اس کا کلینی کا ریزلٹ کیسا آتا ہے اس کے لیے بہت اچھے سے کلین ہو گیا تھا اس کے لیے میں نے لیا ہے ہلکا سا گرم پانی لیا ہے اس کے اندر دو چمچ سرف ڈال دیا ہے برائٹ والا ڈیٹرچنٹ ڈال ہے اور ساتھ میں صاف پانی کا ایک بول لیا ہے ٹب کہہ لیں اور دو کپڑے لیے ہیں ٹھیک ہے اب اس ٹوول سے جو ہے میں سرف والا پانی لگا کے اس کو رگر رگر کے کلین کر رہی ہوں تھوڑا سا جب ویٹ ہو جائے گا تو برہش سے اس کو تھوڑا سا رگر لوں گی اور پھر پھر سے اسی کپڑے سے صاف کروں گی اور پھر دو تین بار دوسرے صاف کپڑے سے پانی میں ڈبو ڈبو کے اس کو صاف کر لوں گی کافی اچھا ریزلٹ آ گیا تھا اب میں سوچری ہوں میرے ڈرائنگ روم کے صوفے کافی گنتے ہو گئے ہیں ان پہ میں سوچری تھی امی بھی کہہ رہی تھی کہ پوشش کرا لیتے ہیں نہیں لیکن میں نے سوچا ہے پوشش سے پہلے کوشش کر لیتے ہیں کہ اس کو صاف کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ان کا ریزلٹ آتا ہے یہ تو بہت اچھے سے صاف ہو گیا تھا اس کے اوپر سٹف تھوڑا سا کارٹنی ٹائپ کچھ اس طرح کا ہے یہ ڈائمنڈ کا تھا صوفا گم بیٹ جائے ہیں ان کی کمپنی کا لیکن یہ اس کے اوپر جو کپڑا لگاوا ہے وہ تھوڑا سا سوتی سا ہے اور جو ڈرائنگ روم پڑے ہیں صوفے ان کے اوپر وہ ویلویٹ کا جو ہوتا ہے اس ٹائپ کا ذرا ٹیکشچر ہے اس کا وہ پتہ نہیں اب کلیننگ اس کی کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ اب میں اس کو کھول گے اس کو اوپر سے صاف کر رہی ہوں وہی صرف والے کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر رہی ہوں اور اس کا بڑا اچھا ریزلٹ آیا ہے کہ ٹائم کافی لگ گیا تھا بطلب تقریباً فورٹی منٹس میں نے اس پہ لگائے ہیں اور جی میرا بڑا اچھا ریزلٹ آیا ہے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں ایک اچھا کام ہو گیا ہے یہ دیکھیں صاف ستھرا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اب ایک ڈرائے کپڑے سے اس کو میں نے ڈرائے کیا ہے مطلب صاف ستھرا ہے ایک ڈرائے کپڑا لیا اور اوپر سے اس کو ڈرائے کر لیا ہے ہیوی ہے اس کو میں دھوپ میں نہیں لے کے جاری اور بس فین آن کر دوں گی فائنل لک تھوڑی سی ڈاک آئی ہے سوری میں اچھے سے نہیں دکھا پھائی اس کے بعد یہ پانی میں آپ کو دکھاتے ہوں اتنا پانی یہ میلہ ہو گیا ہے نا ساری مٹی میل اس پہ سے اتری ہے اس کو وہ بڑے اچھے سے یوز کرتے ہیں ہم کہ زیادہ گندہ نہ ہو لیکن ڈرسٹ آتی ہے باہر سے کافی زیادہ تو اس کے اوپر جو ہے ڈرسٹ پہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں اتنی زیادہ ڈرسٹ اتری ہے اور اب میں آگی ہوں کچھن میں کچھن میں میں بنا رہی ہوں میک سبسی آلو مطر گوبی اور پیاز اور لیسن ڈال دیا ہے اور آئل ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اس کو براؤن ہونے کے لئے رکھا ہے اور گوبی میں میں تقریباً چار بڑے سائز کے ٹاماتر ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر اور تھوڑی سی حلدی یہ سوری میں نے آپ کو دکھایا نہیں کسی طرح سے مس ہو گیا میں آپ کو دکھا پائی یہ مسالہ اس کا تیار ہو رہا ہے اور پھر اس کے اندر ہم سبسی ڈال دیں گے اور گوبی کے ساتھ میں آج بنا رہی ہوں دھنیا پودینے کی چٹنی چٹنیاں اب موسم چینج ہو رہا ہے چٹنیاں بہت اچھی لگتی ہیں آس دور پہ دوپہر کے کھانے میں تو بچے بھی سکول سے آنے والے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ چٹ پٹ سے کھانا تیار ہو جائے اور پھر چٹنی بھی تیار ہو جائے گی اور فاطمہ جو ہے وہ تو آلو گوبی کھائے گی نہیں تو پھر فاطمہ اس میں سے آلو لے گی اور اس کا میں پراتھا بنا دوں گی گوبی میں سے آلو لے کے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جو بچے نہیں کھاتے سبزی میں سے آلو لیں میش کریں اور چیف پراتھا تیار ہے فاطمہ بھی خوش ماما بھی خوش کہ ایزی ایزی کام ہو گیا ہے یہ میں پدینہ صاحب کر رہی ہوں پدینہ کی میں نے جتنی بھی جڑیں تھیں وہ کار دی ہیں نائف سے اور اب آرام سے اس کو اپوزٹ سائیڈ سے ساری پتوں کو جو ہے وہ اتار لیتی ہوں اور پھر اوپر جو اس کے اوپر سوفٹ سے پتوں کا ایک پھول ہوتا ہے اس کو اینڈ پھر توڑ لیتی ہوں یہ تھوڑی سی ڈنڈی میں جو سوفٹ پہلی ڈنڈی ہے نا وہ میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ ڈنڈیوں میں بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اور بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈنڈیوں کے جیسے سٹمک وغیرہ میں کوئی پرابلم ہو تو کہتے ہیں کہ پدینی کی ڈنڈیاں جو ہیں اس کو پکا کے تو آپ جو ہیں اس کا کیوا پیئیں تو میں پھر اس کی ڈنڈیاں کوشش کرتی ہوں کہ ڈل جائیں دھنیا بھی صاف کہہ رہی ہوں دھنیاں تھوڑا سا گوبی کے لیے رکھوں گی اور تھوڑا سا جو ہے چٹنے میں چلا جائے گا آتکال بہت ہی پریش پیارا سا دھنیاں اور پدینہ دو نہیں آئے ہوئے ہیں خوب اس کا استعمال کریں فائدہ اٹھائیں اورنجز ہاں جی اورنجز تو اب جانے ہی والے ہیں مجھے اچانک سے اورنج یاد آگئے اورنج ہمارے ختم ہو گئے ہیں جو ہمارا اورنج کا باغ ہے وہ تو اب خالی ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ نیک سیزن لگیں گے اور مجھے ایک دم سے اورنج یاد آئے ہیں تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ بھئی اورنج آنے والے ہیں ان کو بھی کھائیں خوب بھی انجوائے کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے ساری کھاتے پیتے ہستے بستے رہیں یہ مسالہ جی بن گئے اور اس میں اب سبسی جائے گی آئل مجھے تھوڑا سا کھام لگ رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے آلیو آئل اور ڈال دیا کہ یہ اس میں ایکسٹر ورجن نہیں ہے اس بوٹل میں میں دوسرا آم ککنگ والا آلیو آئل جو ہوتا ہے وہ ڈال لیتی ہوں مجھے وہ جو اس کا ہے نا کنٹینر ساوس میں سے مجھے مشکل ہوتی ہے پراتھے بنانے میں تو میں اس بوٹل میں نکال کے رکھ لیتی ہوں کہ ہر بار میں اس کو اٹھاؤں پراتھے پر انڈیلوں اتنا بھاری سا وہ ہے کنٹینر اس کا تو پھر اس طرح سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے یہ جی سبسی ڈال دی ہے اور اس کے اندر میں تقریباً ایک کپ پانی ڈال گے اس کو کور کروں گی مکس تو اچھے سے ہوئی گیا ہے فائیو منٹس کے لیے کور کر دوں گی پھر اس کو کھول گے ہلاؤں گی پانی بالکل سینٹر میں میں ڈال دیتی ہو ایک کپ اور اس کو کور کر دوں گی اور یہ پکے گا پانچ منٹ تک تب تک جو ہے چٹنی نہیں میری بن جائے گی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ جو ہے نا سارے کام تیزی تیزی سے کرنے پڑتے ہیں اسی ٹائم پہ میڈ آتی ہے اور اسی ٹائم پہ ہم نے کھانا بنانا ہوتا ہے پھر بچوں نے آنا ہوتا ہے تو بیزی ہو جاتا ہے تھوڑا سا یہ والا ٹائم اور یہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں زیرا نمک ٹال دی ہے اور ایک اس کے اندر میں نے ٹو لیمن سکویز کر دی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا منٹ ڈالا ہے کافی زیادہ تو منٹ والی چٹنی کالی ہو جاتی ہے اس طرح سے لیمن ڈال دیں گے تو وہ فریش گرین سا کلر بھی آئے گا چٹنی کا اور وائٹمن سی کے جو ہیں فائدے بھی مل جائیں گے گوبی میں بھی میں ضرور ڈالتی ہوں لیمن لیکن پرکل لازٹ ٹائم مومنٹ پہ جیسے جب انہیں دھنیا ڈالنا ہے گرم مسالہ کالی مرچیں ڈالنی ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے میں پھر گوبی کے اندر بلکہ جتنی بھی سبزیاں میں بناتی ہوں بالکل ان میں لازٹ پہ جا کے میں لیمن سکویز کر دیتی ہوں کہ جیسے بس ایک منٹ بعد آگ بند کر دینی ہے تو اس وقت لیمن ڈال دیں پھر پک 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 کے نا اس کا جو ہے نا وائٹمن سی بھی ضائع نہیں ہوتی اور وہ لیمن پک کے کڑوا ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا میں ساتھ ہی ساتھ اس کی شیلف جو ہے اس کو کلین کر رہی ہوں پھر ہینڈ واش کر کے تو دھنیا ڈال دوں گی اپنی گوبی میں اور چٹنی جو ہے بلینڈر بھی چلے جا رہے ساتھ ساتھ یہ شیلف کلین ہو گئی ہے اور اب میڈ بھی آ گئی ہے وہ جو ہے میں پہلے ہینڈ واش کر لوں پھر وہ وہاں پہ برتن دھولے گی برتن وہ واش کرتی ہے لیکن میں خود بھی کر لیتی ہوں جیسے رات کے صبح کے لیے رکھتی نہیں ہوں رات کو واش کر لیتی ہوں پھر میں کہتی ہوں اس پہ بھی اتنا زیادہ بردن نہ پڑے کہ میں سارے ہی پورے دن کے رات کے برتن ٹھیر سارے جمع کر لوں تو اچھا نہیں لگتا وہ بھی بیچاری انسان ہے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے دوسرے کام بڑھ گئے ہیں تو پھر برتن اس کے لیے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ برتن جو ہیں وہ خود واش کر لیں یا کم اس سے دھلوائیں اتنا ہی کافی ہے کہ مطلب اگر کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوں تو پھر اس دن زیادہ ہو جاتے ہیں وہ پھر دھو لیتی آرام سے لیکن ہم اس کی ہیلپ کرا دیتے ہیں گوبی جی تقریباً پک چکی ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی دھنیا اور گرم مسالہ ڈال دوں گی لیمن سکویز کر دوں گی تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال دوں گی اور گوبی ہماری ہو گئی ہے تیار آپ سے چاہوں گی اجازت چاہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ کو بہت سی آسانیاں دے خوشیاں دے سبی کے بچوں کو اللہ ترکیاں دے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت امن اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اتفاق اور پیار محبت والی نعمتیں کبھی کم نہ ہونے دے آمین سم آمین اللہ حافظ